کبھی کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ بہت دعائیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی ہوتی اب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی بہت عرصہ ہو جاتا ہے مطلب آپ ایک دن بھی کاؤنٹ کریں تو اگر مہینہ بھی آپ کی دعا قبول نہ ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں سالوں بیٹھ گئے ہیں اور ایسے مقام آ جاتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ہر فرما برداری کر رہے ہیں آپ گوڈ ڈیٹس کر رہے ہیں آپ ہر طرح سے وہ چیز کر رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو خوش کر دی ہے لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہو رہی اس کی کیا وجوات ہوگی ہیں یہ ایسا کون سا گناہ ہو گیا اور آپ اللہ کو منع بھی رہے ہیں کہ ہمیں معافی دے دیں ایسا کون سا گناہ ہو گیا اور ہو گیا تو ہم اس کی معافی چاہتے ہیں آپ سجدوں میں رو رہے ہیں آپ نمازیں ادا کر رہے ہیں آپ نوافع ادا کر رہے ہیں اور لمبی لمبی دعائیں مانگ رہے ہیں لیکن دعا قبول نہیں ہو رہی پھر یہاں پر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ نصیب میں ہی نہیں ہے لیکن ایسا نہیں ہے آپ اسی چیز کو تڑپ تڑپ کے مانگ رہے ہیں سجدوں میں مانگ رہے ہیں آپ ایک سال سے مانگ رہے ہیں یا ایک مہینے سے مانگ رہے ہیں چھے ماہ سے مانگ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس چیز میں کوئی خیر ہے اور اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ آپ کے دل سے اس کی خواہش ہی ختم کر دیتا کبھی ایسی سوچیشن میں چلے جائیں کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ دعا مانگتے جا رہے ہیں ایک سال ہو گیا ہے چھے ماہ ہو گئے ہیں آپ کبھی ایسی سوچیشن میں آ جائیں کہ آپ کو یہ لگے کہ چھے ماہ ہو گئے ہیں ایک سال ہو گیا ہے دعا مانگ رہے ہیں دعا قبول نہیں ہو رہی پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کرنا ہے یہ کہ اللہ سے دعا کرنے کے یا اللہ اگر یہ چیز میرے حق میں ہے تو مجھے عطا کر دے نہیں تو اس کی خواہش میرے دل سے نکال دی اور پھر آنے والا پورا منت دیکھیں اگر تو وہ دعا اسی شدت سے ہے تو پھر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ وہ آپ کے نصیب میں ہے وہ چیز جو آپ مانگ رہے ہیں لیکن اللہ کو آپ کا مانگنا پسند آرہے ہیں اب فرشتے جب دیکھتے ہیں نا انسان کو روتے ہوئے کہ وہ گڑ گڑا رہا ہے وہ کافی عرصے سے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ بڑے عرصے سے بندہ یا بندی تیرا دعا مانگ رہا ہے اس پر کیوں ابھی تک قبلیت کی مہر نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس کا مانگنا پسند آرہے ہیں اس کا رونا پسند آرہے ہیں اور کتنے پیار سے یہ مانگتا ہے مجھ سے کتنے لارڈ سے مانگتا ہے تو اگر میں نے اس کو فورا نہیں اطاع کر دیا تو یہ دوبارہ کہاں اس سن روئے گا کہاں یہتنے لارڈ کرے گا اس کو تھوڑا سا اور مانگنے دو تو پھر آپ دعا جاری دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی دعا ضرور سنیں گے لیکن اگر آپ کے دل سے وہ خواہش ختم ہو جائے اس مہینے کے اندر اندر آپ کی وہ چاہت اور وہ شدت ختم ہو جائیں تو سمجھ دیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو سکون دے دیا اور اللہ تعالیٰ سکون دے دیتا ہے پھر آپ کو اس چیز کی اتنی طلب بھی نہیں رہتی پھر یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ ازمائش ہے یہ سزا ہے سزا میں جو ہے نا آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں آپ کو یہ دعا نہیں مانگتے آپ چھوڑ دیتے ہیں بس ٹھیک ہے نہیں تو نہ سئی اور پھر آپ گناہوں پہ طرف چل جاتے ہیں لیکن ازمائش میں آپ اور اللہ والے ہو جاتے ہیں آپ اور اللہ کی ماننے لگ جاتے ہیں آپ مزید اپنے سجدے لمبے کر دیتے ہیں تو ازمائش اور سزا کا فرق کہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر تو انسان نے سجدہ کرنا ہی چھوڑ دیا تو وہ تو سزا ہوگی نا اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کر رہا کہ تو سجدہ کر لیکن اگر وہ سجدے کر رہا ہے اور مسلسل مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے راضی ہے صرف ازمائش ہے اور ازمائش کے بعد جو خوشحالی آئے گی اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دیکھا کہ آپ کچھ ہو جائیں گے آپ نے یہ ایک آیت پڑھی ہوگی اس کا مفہوم ہے اور اللہ تعالیٰ جب آسانی سے نوازتا ہے نا مشکل کے بعد تو وہ آسانی بڑی خوبصورت ہوتی ہے اور پھر وہ لانگ ٹرم آسانی ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ آئی اور ختم ہو جاتی ہے وہ پھر ہمیشہ کی آسانی ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں اور یقین رکھئے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے آپ اس رب کی عبادت کر رہے ہیں جو ہر چیز پر قادر ہے اسو کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں اسو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں وہ کبھی سوتا نہیں ہے وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے تب بھی آپ کے ساتھ ہے جب ساری دنیا آپ کو چھوڑ دیتی ہے لیکن آپ کا رب آپ کو نہیں چھوڑتا تو دعائیں مانگتے رہیں انشاءاللہ جلد آپ کے حق میں جو ہے آپ کی دعا قبول ہوگی